اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو بعض دنوں کو بعض وقتوں کو بعض مہینوں کو اپنی رحمت سے فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی کے ان مخصوص دنوں کو فضیلت عطا کرنے میں ہم گناہگاروں کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے جب کچھ چیزیں فضیلت معاب ہو جاتی ہیں ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے بندوں کو کم وقت میں زیادہ نفع کمانے کا موقع نصیم آتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالی نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی رحمت سے دی ہیں کہ جن میں عمل تھوڑا ہے عجر زیادہ ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں تھوڑے ٹائم میں تھوڑی مصروفیت میں اپنے رب کریم کے بارگاہ سے زیادہ عجر کا مستقی ہو جاتا ہے انہی مقدس معتبر مانا خیز ایام میں ایک بڑی فضیلت زیادہ عظمت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے قرآن مجید نے سراحت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا نام لیا ہے کیا معنی ہے یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا میرے رب کریم نے نام لیا ہے اللہ نے نام لیا ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اس ماہ نور ماہ سرور کا نام نامی اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شابان المعظم کا آخری دن تھا اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا آپ اس بات کو غور سے سمجھئے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جاری ہے اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے عظمتوں والا حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے یعنی نارمل ہی ہر سال رمضان شریف آتا ہے اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے ایک روٹین کی چیز ہے لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں بقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت تمہارے دلوں میں مٹھا یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ افگن ہونے والا ہے جو مبالک ہے تمہارے لیے باعث برکت ہے تمہارے لیے تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے جو رمضان اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں وہ مخصوص پوجہ پاتھ نہیں اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلا عمل کرنا ہے جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں کوئی ریزلٹ رکھتی ہیں اس کے سمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں انسان کو تذکیہ نصیب ہوتا ہے اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں یہ جو رمضان المبارک ہے نا یہ جو روزہ ہے یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے تربیت اہل امان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو روزہ تمہیں پریزگار بنائے گا تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا تمہاری روح کا رجحان ہوگا تمہیں تذکیہ دے گا روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور جسے اللہ رسول منع کر دیں گے جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے جتنی مرضی لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لئے جائز ہے آپ غور فرمائیے روزہ لاللہ کم تتکون روزہ تمہیں پریزگار کرتا ہے اوہ سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی ہیں کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں مشفرہ دینے لگا ہوں میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے کسی کو سویرے سات بجے کھانے کی عادت ہے کسی کو نو بجے کھانے کی عادت ہے کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا دوپیر میں ہی کھاتا ہے لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی سات بجے والا بھی نہیں کھا رہا نو بجے والا بھی نہیں کھا رہا دوپیر والا بھی نہیں کھا رہا سارے سیری میں کھا رہے ہیں عادت بدل گئی بلکل طبیعت بدل گئی روٹین چینج ہو گئی کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو نو دس بجے اٹھ رہے تھے کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے دس گیارہ بجے اٹھ رہے تھے روٹین بدلی ہوئی تھی رمضان آیا تو بدل گئی سارے سیری میں اٹھ رہے ہیں تحجد کے وقت سب کی آنکھ کھول رہی ہے بلکل روٹین بدل گئی حالات بدل گئے معاملات تبدیل ہو گئے اوقات تبدیل ہو گئے دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے سکولوں کے نظام تبدیل ہوئے مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی مانا کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ آردیں بدلی جا سکتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے یہ موقع آیا ہے ایک مہینہ ہے پورا دو تین دن چار دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی سارے تحجد میں اور سہری میں اٹھیں گے تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے رمضان میں تو اٹھتے تحری کرنے کے لیے تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھیں تحجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کرے روٹین بن جائے چیزیں تبدیل ہو جائیں وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دعائی بھی کھانی ہے اور پریز بھی کرنا ہے تو وہ کہہ رہے تھے جی دعائی کھانا تو آسان ہے پریز کرنا مشکل ہے تو بدل لگی ہے نا روٹین آگیا نا رمضان پریز کا ٹائم شروع ہو گیا لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پریز ہوگی ڈائیٹ پلانٹ بلکل بنایا جا سکتا ہے اس میں چیزوں کو بلکل مرتب کیا جا سکتا ہے تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذنی طور پر اپنی آدات کی تبیلی کا پروگرام بنائیں عادتیں بدل جایا کرتی ہیں رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّكُم حضور تذکیہ کرنے ہی تو آئے ہیں عادتیں بدلنے ہی تو تشریف لائے ہیں نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا تو روٹین دیکھیں کہ رمضان میں تقوی کے غصول کے لیے اپنی آدات کو تبدیل کرنا ہے اور اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں وہ جو کہتے ہیں بچے سویرے نہیں اٹھتے وہ روٹین بنا لیں یہ موقع آیا ہے اب اسے ارادہ کر لیں کہ جناب ہم نے اس ترتیب سے اپنے گھر کو ماحول کو بچوں کو اس ترتیب سے ہم نے مرتب کرنا ہے چیزوں یہ آپ ارادہ کریں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس ذوق سے گزارے کہ ذہن میں بات موجود ہو ذہن میں کہ دراصل رمضان کیا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے حضور فرماتے ہیں شہر مبارک فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے یہ برکتیں لے کے آیا ہے یہ رحمتیں لے کے آیا ہے یہ اپنے ساتھ انعیات لے کے آیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قربِ الٰہی کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا فرمایا وہ اگر نفل نیکی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے اور حضور علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ ستر فرضوں کے برابر عجر عطا کرے گا اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نہ برکت والا مہینہ ہے اس میں میرا ثواب بڑا ذربوں کے ساتھ آگے بڑھے گا ایک زین بنایا دیا اور پھر ثواب کٹھا کرنا شروع کر دیا جائے پھر وہ ترتیب بنا لی جائے کاروباری نہیں روحانی ترتیب کاروباری نہیں یعنی نئے سے نئے اسٹال نہ تیار کیے جائیں مہنگائی کیسے کرنی ہے اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے مہنگا کیسے کرنا ہے اللہ معاف کرے مسنوعی کلت کیسے پیدا کرنی ہے کمائی کیسے کرنی ہے رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے ساری میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور میدے والی ساری دھوانیاں بھی کٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے یہ زیادہ لوگ استعمال کریں گے وہ محول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے ہر چیز دنیا داری نہیں ہر چیز کو ایک نیا روب دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیکہ بنایا جائے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا کہ اس میں کم کھانا ہے تھوڑا کھانا ہے لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے میں نے وہ سارا پوری کرنیا روٹین تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا گناہ نہیں چھوڑا گویا غیبت نہیں چھوڑی اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھ جائیں نہیں استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں اس کو پھر اپنے مند سب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں اس کو پھر اس مند سب کے تخاؤں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا جہاں میری طریق چاہے گی میں کھاؤں گا جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا اب آپ سرپرست ہیں سربراہ ہیں انسان دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ عالم ہے علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا اس منصب کے وقار کو اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا ایک آدمی اکر عمر رسیدہ ہے بڑا ہے بزرگ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا میں نے اٹھارہ اٹھارہ سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے پچھتر پچھتر سال کے بچے دیکھے بزرگ کیا مطلب فرمانے لیں کہ عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا آدات بچوں والی رہی اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرما دی تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزہ دار ہوں پھر خالی بھوکے پہ آسانی رہنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ روزہ دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے روزہ میرے لیے اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزہ کی میں خود جزا دوں گا روزہ کی اور حضور فرماتے روزہ ڈھال ہے جو شخص روزہ دار ہو وہ بہودگی سے فہش گوئی سے اجتناب کرے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے اگر کوئی شخص اسے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے اسے کہے بھئی میں روزہ دار ہوں میرے منصب کا تقاضہ نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات حضور فرمانے لگے یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں کریم عبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے حضور فرماتے ہیں روزہ دار کے موں کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی اس کے موں سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھ رہ جائے گا اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے موں سے اگر تیرے موں کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونے تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں روزہ دار ہوں اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں وہ صوفیاء ہیں اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز میں کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلبہ ملے کبھی اے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز میں لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کہ دیکھو انہیں نام ملنے لگا ہے جو اس کی راہ کے سوالی تھے جو اس کے رستے کے مسافر تھے جو اسے پانا چاہتے تھے جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے جو اسے ملنا چاہتے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افتار کرتا ہے اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا جب وہ اسے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی یہ ہی لفظ بڑے باکمال نہیں ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں یعنی باقی نیکنیوں پر سواب ملے گا روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنبی نے خزانوں کے دروازے کھول دیئے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی لوگ دوڑے سب بھاگ گئے عیاز بیٹھا ہے نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلفِ عیاز میں وہ لذتیں کہاں عیاز چھپ کر کے بیٹھا ہے پھر محمود نے عیاز کی طرف مخاطب کر کے کہا عیاز اٹھنا نہیں آج لوٹ سے لگ دییا ہے جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا اسی کی عیاز کہنے لے کہا بات پکی ہے نا تو محمود خوش تھے وہ بڑھ بڑھا اچھا تھا کہا بلکل پکی ہے تو عیاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے عیاز اٹھے پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا محمود کے کندے پہ ہاتھ رکھا محمود کہنے لگے یہ کیا بات کہا آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چیروں میں آنسو آگئے عیاز بھی روئے تو محمود بھی روئے کہا بادشاہ پکا رہنا وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے مجھے تو تو چاہیے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تو تیری دید انہوں دیدے ترس گئے تیری تو ملے گا تو پھر کہا محمود نے اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا بس ٹھیک ہے باقیوں کے خزانے اور میں تیرا تیہ ہو گئی فرمایا باقی نیکیوں پر سواب ملے گا روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا اللہ کا قرب ملے گا دیکھو نا وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں رب کے ہونے کا یقین وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو وہ نصیب ہوتا ہے یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کی نہیں اکیلا ہے نا گھر میں فریضر برا ہوا ہے نہیں نہ کھاتا کیوں اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بس یہ تصور تحید پکا ہو جاتا ہے رمضان تو پھر اللہ تبارک ابتالہ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی عزاز حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں ایک بابو ریان ہے اس سے صرف روزہ دار گزریں گے آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ وہ آ جائیں گے فرمائے اس خاص دروازے سے گزرو جب گزر جائیں گے تو فرمائے بند کر دو بھئی اور کوئی نہیں گزرے گا جہاں سے دروازہ ہی مقصوص ہے ان کا عزاز ہی ذرا زیادہ ہے تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں اس احتیاط کے ساتھ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں سب سے پہلی تو میں ارز کروں گا تراوی کے حوالے سے یہ بات یاد لکھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمای جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ مشکات میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے بات رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا اور قرآن کہے گا مالی کا رات میں نے اسے نین سے روکے رکھا کیا مطلب اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی اگرچہ اس سے مراد شارعین حدیث نے تراوی بھی لیا ہے تحجد کی نماز بھی لیا ہے صلات اللہ علیہ بھی لی ہے لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراوی کا مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراوی کا پڑھنا اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے میں نے دیکھا ہے نہیں میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں میرا وقت بڑا قیمتی ہے بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے بیٹھیں آپ دو گھنٹے بیٹھیں تین گھنٹے بیٹھیں میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کوئی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں کھڑے ہیں پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں شناکتی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنے ہیں تراوی کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں میری طرح یہ ہے کہ پہلے تین چار دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں جس امام صاحب کے پیچھے تراوی شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں بڑھیں روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے ایک دن یہاں گئے دو دن وہاں گئے تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض وقت سستی آتی ہے کوشش کریں ایک دگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں میں نے دیکھا ہے ہمارے استاذ صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افتاری کے وقت تھوڑا اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا تو فرماتے تھے میں ایک چپاتی اور آج ہی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراوی کے بعد اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی میرے لئے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے سادہ سا کھانے کے ساتھ افتاری کی جائے گی اور تراوی کے لئے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے بڑا بڑا سونا قرآن جید پڑھا جاتا ہے مساجد میں بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شیف سنائے فلانی دے گا بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے تو اگر تھوڑا ذین بنایا جائے شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالی فضل فرماتا ہے انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے ایک تو تراوی روزہ تراوی اور تیسری بات ہے سہر اور افتار یہ جو سہری اور افتار یہ جو تھے نا وہ سہری نہیں کرتے تھے سہری کا نام و نشان نہیں تھا روزہ رکھتے سہری نہیں کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سہری کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو سہری کھانے میں برکت ہے اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے سہری کو معمول ہی نہ سمجھے سہری کرنا عبادت ہے ہاں ہاں آپ مجھ سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں یہ تو میرے سامنے دعی رکھا ہوا ہے یہ تو سالن رکھا ہوا ہے یہ تو اچار رکھا ہے یہ تو چپاتیاں رکھی ہیں سہری کھانا عبادت ہے آپ صبح اٹھے آپ کی تو روٹینی اور تھی تو سات بجے کھاتے تھے نو بجے کھاتے تھے یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سہری میں آپ نے مرد سے دھوڑی کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھیں یہ جو سہری کھلنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے یہ کرم ہے یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھیں کیا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی یہ ترغیب و ترہیم میں حدیث ہے اللہ کرے یہ کبھی چسکہ لگ جائے یہ والا مزہ آ جائے تو پھر تو گھر میں دسترخان نہیں پچھا ہوا ہوگا پھر تو رنگی کوئی اور ہوگا حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں کھائی روٹی جا رہی ہے پکا ہوا کھانا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سہری کھانے والوں پر تو خوب توجہ سے زوک سے شوق سے اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے افطار کرنا بھی ہے کرانا بھی ہے مہنگائی ذرا اروج پہ چلی گئی ہے میں بار بار کہتا ہوں مجھ سے نہ لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے ہیں اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں تھوڑا سانا افطاریاں میرمانی فرمائیے گا سیاسی نہ کیجئے گا وہ جن سے مال لیتے ہیں وہ جن کو مال دیتے ہیں وہ جن سے ووٹ لینے ہیں وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں اس بنیاد پر سہر افطار کے بندبس نہ کریں رضا الہی کے لیے میرے معبو فرماتے ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا جتنا سواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نہ ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دڑا لینا ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی گرابہ تک راشن پہنچا دینا ان کی فکر دور ہو جائے وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ اسودہ حالوں کے بیٹھیں دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھل کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سہر افطار میں کیا کرنا ہے اپنے گلی ملے میں دیکھ لینا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کام سایہ بھوکا رہ جائے تھوڑا سا اپنے ارد کی نظر ڈال لینا الموجم القبیر میں حدیث موجود ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کر آیا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں اب جبریل شب قدر میں دعا کریں کہ خاص رات یا اللہ اس بندے پر فضل فرما اس نے تو غریب آدمی کو افطار کر رہا یہ ایک عبادت ہے اس عبادت کا خیال کریں پھر اتقاف آئے گا رمضان کے آخری دس دنوں کا اتقاف اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا کچھ رات کے عبادتیں کچھ تنہائی کے اذکار کچھ درود و سلام کا ذوق یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اتقاف بھی ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ہمیشہ اتقاف کرتے اور حضرت عطاب بن ربار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ اتقاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روزہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی اس روزہ مبارک میں آرام فرما رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور جب یہ بات اشارت فرماتے تھے تو روتے بھی تھے فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اتقاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندکوں کی آر بنا دے گا اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی تین خندکیں اتنی بڑی جن کی چڑھائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی ایک دن اتقاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزق سے اتنا دور فرما دے گا بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی کسی سیاحتی مقام پر کبھی کسی سیاحتی مقام پر خرچہ بھی مل جاتا ہے کام بھی ہو جاتا ہے سارے سرسلی بن جاتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پر لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ دس دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اتقاف ہو نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہے کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے زندگی میں ایک بار سئی پر اتقاف کے ساتھ اپنے آپ کو وبستہ ضرور کریں رمضان المبارک کے اندر آخری اشرا شب قدر کی تلاش کا اشرا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دس دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو تاقید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو آگے بڑھو یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری دس دن زیادہ عبادت کے تھے شب قدر کی تلاش کے تھے وہ آخری دس دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں کپڑے سلوائے جا رہے ہیں کپڑے خریدے جا رہے ہیں جوتے خریدے جا رہے ہیں واپس کیے جا رہے ہیں دوبارہ لیے جا رہے ہیں سفر ہو رہا ہے آنا جانا ہو رہا ہے ایدیاں بٹ رہی ہیں تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں جو زیادہ عبادت کے دن تھے وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے جائے ہیں کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں پہلے سلوائے جائیں جوتے پہلے لے لیے جائیں ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں وہ مفت کی اپنے دل کو مطمن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں یہ پہلے بانٹنے تھے یہ جیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا آپ نے ضائع کر دیا وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا میل ملاب کی نظر ہو گیا تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں زکاة کا حساب صدقات کا حساب صدقات فطل کا حساب جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو عجر شروع ہو جاتا ہے میں نے سنے صدقہ فطل آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا اس لئے آپ نے یہ گھڑا کر کے سن لیا جبا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے آپ جب ضرورت محسوس کریں جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں معاملات کو پہلے سے تیہ کریں وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے ہیں وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے عبادات کا ہے اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے ہر سال کہتا ہوں اس سال بھی کہوں گا ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے ذاتی اخراجات کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں ان کے اپنے لباس کے کپڑوں کے اور وہ اخراج میں نے پچھلے جو میں بھی کہا تھا اسلام زبائش کی اجازت دیتا ہے نمائش کی اجازت نہیں دیتا نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہتوں تو غلط نہیں ہوگا لیکن بی سیوں تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے ہیں سارا جن سوی رہتے ہیں پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کسی لیے خریدتے ہیں عید کی نماز پڑی سو گئے اور بھئی آپ کا فون بانتا ہے جو میں سو رہا تھا جی تو بھئی وہ جو آپ نے دیڑھ مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا وہ کس مقصد کر رات کوئی پہننا تھے کو پرانا جوڑا پہن لیتے ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی تھی انہیں مہنگے کپڑے خریدے اتنا مہنگا جھوٹا لیا اور دن سارا سو کے گزار دیا ذاتی اخراجات کام کریں پتہ کیا ہے فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے یعنی ایک جگہ پہ چیزیں پڑی ہیں خراب ہو گئی ہیں کھانے کا ٹائم نہیں پیننے کا ٹائم نہیں اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے کندوم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی اللہ معاف فرمائے تو بہت ساری جگہ پہ لوازمات زیادہ